ساری سیاسی جماعتیں عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کے علاوہ اس بات پر متفق ہیں کہ نو مائی کے ملزمان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے ٹرائل رکھ بھی نہیں سکے گا اور سب کو سزائیں بھی ہوں گئی ایم کی ایم پاکستان کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے اور ان کے دفاتر کو نشانہ بنایا جائے کراچی میں الطاف حسین جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ کرائم شروع کریں گے آرمی چیف آسے منیر جو ہے نا وہ امریکہ سے الیکشن ڈلے کرانے گئے آسے منیر واشنگٹن چلے گئے ہیں فیصلہ واشنگٹن میں ہوگا اسلام علیکم میں ہوں سو بی آشرف پروگرام اندر کی بات مزمل صور وردی کے ساتھ آج کی بڑی بڑی اندر کی حبریں لے کے آپ کی عدمت میں حاصل ہیں پہلے مزمل صاحب سے جانے گی زرہ آج کی سب سے پہلے اندر کی حبر اسلام علیکم مزمل صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک تھا کہیں اللہ کا شکر ہے مزمل صاحب آج تو سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دے لیا ہے اور سیویلینز کے ٹرائل کی مشروط اجازت بھی دے لی ہے آگے کیا ہوگا دیکھیں یہ ٹرائل اب شروع ہو جائیں گے سیویلینز کے ملٹری کورٹس میں یہ درست ہے کہ فائنل فیصلے سے روکا گیا ہے لیکن تب تک انتخابات ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی پارلیمنٹ آتے ہی ایک آئینی ترمیم اور قانون سازی کرے گی جس میں یہ جو ابحام ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اس میں نو مئی کے حوالے سے جتنے ملزمان ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے پارلیمنٹ پہلے قرارداد کر چکی ہے اب قانون سازی اور آئین سازی جو ضرورت ہوگی وہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کی پارلیمنٹ سے ہو جائے گی ٹرائل شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو جائیں گے ان کو فیصلوں تک چیزیں پہنچ جائیں گی تب تک سزائیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر اس میں آگے سے یہ شرط بھی ختم ہو گئی اس پینچنے کے سزائیں سنا دی جائیں تو سزائیں بھی سنا دی جائیں گی اور اگر سزاؤں میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو میرے خال میں قانون سازی اور آئین سازی بھی اگلی پارلیمنٹ سے آٹھ فروری کے بعد پہلے اجلاس میں ہی ہو جائے گی کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں امران خان کے علاوہ تحریک انصاف کے علاوہ اس بات پر متفق ہیں کہ نو مائی کے ملزمان کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرائل رکھ بھی نہیں سکے گا اور سب کو سزائیں بھی ہوں گئی امران خان کو بھی نو مائی کے حوالے سے سزا ہوگی لیکن ان کا ٹرائل ملٹری کوٹ میں نہیں ہوگا ان کا دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا تو اس لئے آپ بے فکر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نو مائی کے ملزمان کو کوئی ریایت نہیں ملے گی کہ اس ملک کے دو ہائی کوٹس شاور اور لاہور کے ہائی کوٹس نے نو مائی کے ملزمان کی سہولتکاری کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور اب سپریم کوٹ نے اس حوالے سے واضح فیصلہ دے کر دونوں ہائی کوٹس کے موہ پر بھی ایک تمہچہ مارا ہے ٹھیک ہو گیا مزمان صاحب دوسری عام کے پاس علطاف حسین کے حوالے سے بھی بڑی اندر کی حبر ہے ان کی ایک آرڈیو آئی ہے پہلے تو وہ آرڈیو ذرا چلوا دے تھے میں آخر چلوا کوئی کوئی کہوں کہ آرڈ میں سے کسی نے کرکاری دعای دکھل نسا ہو علیہ و علیہ و علیہ پتلے لگ کے حقوں کو جو رشن و مقصد کے خلاف قرآن کو قرآن کو اپنے مقصد تعلیر کر کے اس کا بچہ خریش اپنے حسین مسئلوان ہو دونوں نے کہا کہ ان کا مقصد 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 اور یہ کوئی اوپن خطاب نہیں تھا کچھ کارکنوں سے خطاب تھا یہ کارکن یہ خطاب انہوں نے اپنا کوئی ٹویٹر فیس بک ٹک ٹاک پہ نہیں ڈالا ہے یوجیلی وہ اپنا خطاب ٹویٹر فیس بک پہ ڈالتے ہیں جیسے کہ آج کل عمران خان کی محبت میں وہ جو خطاب کرتے ہیں وہ ٹویٹر فیس بک ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں ڈالا یہ ان کے کارکنوں سے ایک زوم میٹنگ کا خطاب ہے اس میں جو اہم بات ہے انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ایم کی ایم پاکستان کے لوگ ان کے گھروں کو اور ان کے دفاتر کو مسید زرار سے تشبیح دے کر اپنے کارکنوں کو انہیں نشانہ بنانے کے لیے کا ہے جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ کوڈ ورڈ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ایم کے پاکستان اپنے جو ٹارگٹ کلرز ہیں جو اپنے سلیپر سیلز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایم کی ایم پاکستان کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے ایم کی ایم پاکستان کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے اور ان کے دفاتر کو نشانہ بنایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے قریب الطاف حسین اپنے جو پرانی پرتشدد کاروائیاں ہیں ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایم کی ایم پاکستان ان کا اب ٹارگٹ ہے پہلے وہ ٹارگٹس اور ہوتے تھے لیکن اب ان کا ٹارگٹ ایم کی ایم پاکستان ہے جس طرح کی پی میں دہشتگردی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے اور اس میں تحریک انصاف کو سہولتکاری ہے ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا باقیوں کو بنایا جاتا ہے اسی طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ کراچی میں الطاف حسین جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ کرائم شروع کریں گے کراچی کا حالات خراب کریں گے وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کرانا چاہتے ہیں رہنماوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سہولتکاری پھر وہ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے لیے کریں گے کیونکہ آج کل ان کے دل میں عمران کی بہت محبت ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی سے ٹکٹیں دلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی اس طرح وہ کراچی میں ایم کی ایم پاکستان کو نشانہ بنانے کی انہوں نے بات کی ہے ہم نے یہ آڈیو کلپ سروایا اسی لیے ہے تاکہ چیزیں رکاوف پہ رہے ہیں اور ایم کی ایم پاکستان کی قیادت کو بھی اندازہ ہو کہ اب وہ الطاف حسین نے ان کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزمیل صاحب یہ تو آپ بڑی اندر کی حبر بتا رہے ہیں بڑی تشویش نہ آکے اگر اس طرح کی پولیسی جو ایم کی ایم لندن اپنا ہے آپ الطاف حسین کی زبان میں یہ بات سن لیں الطاف حسین کی آواز میں یہ بات سن لیں کوئی میں اپنی طرف سے تو بات کرنی رہا کہ آپ کہیں کہ جی میں بڑی یہ تو الطاف حسین کی آواز ہے اس کا فرندک کرا لیا جائے الطاف حسین صاحب اس کو چیلنج کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں اور یہ بات انہوں نے اپنے کارکلوں سے دو دن دن پہلے کی ہے اور میرے خال میں اداروں کے پاس بھی پہنچ جانی چاہیے نہیں تو نیا دور سے پہنچ جائے گی اور ایمکی ایم پاکستان کی قیادت کو بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ الطاف حسین کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں ان کے حوالے سے آجے مصبی صاحب سائفر کیس کے حوالے سے بتائیں آج عمران حان اور شاہ شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم آئے دو گئی ہے تو آگے کی کیا آپ سٹریٹیجی ہوگی اور کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جب سائفر کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا تو یہ پی ٹی آئی کے وقلہ نے کہا تھا کہ انصاف کی فتح ہو گئی ہے اور ہم جیت گئے ہیں میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ دس پندرہ بیس دن اوپر نیچے کی بات ہے ٹرائل دوبارہ شروع ہو جائے گا دوبارہ فرد جرم لگ جائے گی اور سزا کی طرف کھیل دوبارہ چلا جائے گا آج مجھے بتائیں نہ تحریک انصاف کے وہ وقلہ جو کہہ رہے تھے انصاف کی بڑی فتح ہو گئی ہے نیا سورج تلو ہو گیا ہے ہم جیت گئے ہیں وہ آج بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے صرف یہی کہا تھا نا دوبارہ ری ٹرائل کریں نیا فرد جرم نئی فرد جرم آئے دو گئی دوبارہ گواہوں کے بیانات یہ کون سے گواہیں جنہوں نے بھاگ جانا ہے اور وہ دوبارہ آکے گواہ ہی نہیں دیں گے اور بڑا فائدہ ہو جائے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دس پندرہ دن تو اس لیے یہ بات تیہ تھی بہرحال تحریک انصاف کے وہ وقلہ جو اس دن جیشن منا رہے تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس بات کا جیشن منا رہے تھے اور آج ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہم نے تو تب بھی کہا تھا کہ یہ دوبارہ ٹرائل ہوگا اور سزا کی طرف ہی کھیل جائے گا اور کھیل سزا کی طرف ہی جا رہا ہے پریمیر الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا ہو جائے گی آجہ مزمین صاحب ایک اور بڑی افواج ہوئے وہ گردش کر رہی ہے کہ الیکشن میں تحیر ہوگی یا نہیں ہوگی آپ بتائیں آپ کے پاس اندر کی کیا حبر ہے دیکھو کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ آرمی چیف آسے منیر جو ہے نا وہ امریکہ سے الیکشن ڈلے کرانے گئے ہیں اور اگر امریکہ مان گیا تو الیکشن ڈلے ہو جائے گا پہلے تو یہ بہت ہی فرسودہ سی بات ہے کہ امریکہ گئے ہیں الیکشن ڈلے کرانے آسے منیر نے الیکشن ڈلے کرانے ہو تو وہ ان کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پاکستان میں رہ کے ہی ڈلے ہو سکتے ہیں دنیا نے کون سے الیکشن نہ کرانے پر پاکستان پر پبندیاں لگا دنیا ہے جو پہلے پبندیاں لگ گئی ہیں تو اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے یہ جو دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ سب نظریں واشنگٹن کی طرف ہیں آسے منیر واشنگٹن چلے گئے ہیں فیصلہ واشنگٹن میں ہوگا یہ تحریک انصاف کے دوست بہت اڑا رہے ہیں کیونکہ اس وقت انتخابات میں تاخیر صرف تحریک انصاف کو سوٹ کرتی ہے دیکھیں تحریک انصاف کی اور عمران خان بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا چیف جسس اجازالحسن میرا ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کھیل کو اگلے چیف جسس تک لے جاتی ہیں اگر وہ الیکشنز کو بھی اگلے چیف جسس تک لے جاتی ہیں تو پھر کھیل دوبارہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ سکتا ہے کیونکہ اجازالحسن صاحب جب چیف جسس بنیں گے تو ان کے ساتھ جو وہ ہوگا پریکٹس ان پروسیجر بل کے تحت جو کمیٹی بنے گی اس میں جسس منیب اختر آ جائیں گے جسس منصور علی شاہ کے ساتھ تو جسس منیب اختر اور جسس اجازالحسن مل کر جو ہیں وہ بینچ بنا لیا کریں گے اس میں منصور علی شاہ کی رائے تو اتنی امپورٹن نہیں ہوگی جیسے آج کل سردار تاریخ اور قادی فائدیسہ مل کر بینچ بناتے ہیں تو اجازالحسن کی رائے اہم نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اجازالحسن نے جو خط لکھا ہے اس خط کے بارے میں ہے تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ یہ ملٹری کوٹس کا جو ٹرائل ہے سیویلینز کا نو مئی کے ملزمان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل رکھوانے کی کوشش تھی سردار تاریخ پر اطراض بھی دراصل نو مئی کے ملزمان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل رکھوانے کی کوشش تھی اجازالحسن کا خط بھی نو مئی کے ملزمان کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل رکھوانے کی کوشش تھی یہ تو اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اب انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے اور اگر انتخابات اور اجازالحسن چیف جسس بن گئے تو پھر تو کھیل دوبارہ عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ عمران خان کی ساری سزائیں بھی ماف کر دیں گے وہ نو مئی کے ملزمان کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے اور اس ملک میں سارا جو ہے وہ کھیل کا پانسہ دوبارہ عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے گا جیسے ایک وقت میں انہوں نے اپنا ڈی جی آئی سائی لگا لیا جیسے ساکب نصار ان کا چیف جسس تھا گلزار ان کا چیف جسس تھا اور عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر چیف جسس اپنا ہو تو لڑا جا سکتا ہے عمران خان عمر اطاب اندیال کے سر پہ ہی دونوں اسیمبلیاں توڑے تھے نا کہ وہ انتخابات کرا دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اجازو لحسن کے خط نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ آٹھ فروری کو ہی ہوں ان میں تاخیر کا فائدہ صرف اور صرف عمران خان کو ہوگا اور کسی کو ان تاخیر کا فائدہ نہیں ہے بلکہ سب کو رقصان ہوگا اور انتخابات میں تاخیر کا فائدہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اجازو لحسن چیف ٹرسٹس بن جائیں اس کے بعد وہ جو اجازو لحسن چاہیں گے وہ ہوتا جائے گا جیسے پہلے ساکب نصار جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا مرتاب اندیال جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا آصف صحید خوصہ جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی اور کوئی اس وقت عمران خان کی سہولتکاری کے لیے ملک میں انتخابات میں تاخیر کرے گا مزمی صاحب مزمی صاحب کے مطابق الیکشن میں تاخیر ممکن نہیں ہے اور الیکشن آل فروری دوزار چوبیس کو ہی ہوں گے کیونکہ اس وقت کوئی بھی عمران خان کی سہولتکاری کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے اللہ حافظ ملک کریں ملک کریں موسیقی